بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری یہ ویڈیو ہومیپیتھک فلاسفی کے مطلق ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب دوائی کسی پیشنٹ کو دی جاتی ہے تو ایک ہومیپیتھک ڈاکٹر جو ہے اس کو کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ میرا مریض ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ ساری علامات جس سے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دوائی بھی ٹھیک ہے اور مریض بھی ٹھیک ہو رہا ہے وہ اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی تو ناظرین اور میرے جونئر ہومیپیتھک ڈاکٹر جو میری ویڈیو کو سنتے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ جب آپ ہومیپیتھک طریقہ علاج کے مطابق بالکل این مطابق یعنی ٹوٹل سمٹم آپ کسی مریض کی لینے کے بعد اس کے لیے کوئی ریمیڈی سیلیکٹ کرتے ہیں اور جب اس کو پہلی ڈوز دی جاتی ہے اس کے بعد سے اس پہ نظر رکھنا شروع ہوتی ہے ڈاکٹر اس پہ گہری نظر رکھتا ہے اور اپنے مریض سے پوچھتا ہے کہ دوائی کھانے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا کون سی نئی علامات پیدا ہوئیں یا پرانی علامات کی ساتھ تک ٹھیک ہوئیں تو ناظرین اس پہ اگر تو شفاہ ہو رہی ہو صحیح شفاہ ہو رہی ہو مریض کے اور ہو رہا ہو اور سیدھے رستے پہ یعنی چل رہا ہو آپ کی دوائی بالکل ٹھیک ہو تو پھر کچھ تبدیلیاں اس مریض کے اندر پیدا ہوتی ہیں جس سے کہ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دوائی بالکل ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ذہنی علامات جو ہوتی ہیں وہ مریض کی ریلیف ان میں ملتا ہے اس کو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں پیشنٹ بے شک آپ کے پاس فیزیکل سمٹم لے کے آیا ہو یعنی جسمانی کوئی بیماری ہو لیکن جب ایک ہومیپیتک ڈاکٹر کیس لیتا ہے تو وہ اس کی مینٹل سمٹم ضرور لیتا ہے اور ساتھ میں فیزیکل سمٹم بھی لیتا ہے تو دونوں طرح کی سمٹم کو اکٹھا کرنے کے بعد ہی وہ ڈسین لیتا ہے کہ کون سی دوائی اس کو دی جائے اور جب دوائی اسے دی جاتی ہے تو اس کے بعد جو میں اس ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک بھی ہے میں بیان کر رہا تھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ دوائی بھی ٹھیک ہے اور میرا پیشنٹ جو ہے وہ پہلے سے کیور ہو رہا ہے تو اس میں ذہنی علامات جو ہیں ان کو ریلیف سب سے پہلے ملے گا مریض ذہنی طور پر اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا جسمانی طور پر چاہے اس کی تکلیف ابھی اسی طرح سے ہو یا اس سے بھی بڑھ گئی ہو لیکن اگر ذہنی طور پر وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتا ہو یعنی اس کی جو تھانکنگ ہیں یعنی خیالات فیلنگ وہ پہلے سے بہتر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوائی بلکل ٹھیک ہے اور انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کا ٹیٹمنٹ چلتا رہے گا تو مریض ٹھیک ہو جائے گا دوسری علامات جس سے کہ آپ اندازہ لگائیں گے کہ دوائی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک وہ یہ ہے کہ اگر اس مریض کی علامات اندر سے بہر کی طرف چلنا شروع ہو جائیں اندر سے بہر کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی جو اس کے آرگن ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں اور سیمٹم اس کی جو ہیں علامات وہ بہر کی طرف چلنا شروع ہو جائیں یعنی کہ جو اس کے ہارٹ کی پرابلم ہے یا اس کی کیڈنی یا لیور یا برین یہ اس کے اندر کے آرگن ہیں وہاں سے بہتری ہو اور سکن کا کوئی مسئلہ بن جائے یعنی بہرونی طرف علامات جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں تو اس سے ہی اندازہ ہوگا ہوگا کہ پیشنٹ جو ہے وہ شفا کی طرف جا رہا ہے اور دوائی بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد تیسری پہچان یا اس میں تیسری علامت بڑی جس سے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ میرا مریض ٹھیک ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی سیمٹم ہوتی ہیں یا علامات ہوتی ہیں وہ اوپر سے نیچے کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی اوپر والے اس سے ان کو ریلیف ملتا ہے برین کو ریلیف ملتا ہے اور اسی طرح سے جو چیسٹ کا ایریہ ہے اس کو ریلیف ملتا ہے اور نیچے ٹانگوں کی طرف تکالیف جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں تو اس سے یہ اندازہ لگائی جاتا ہے کہ دوائی بلکل ٹھیک ہے اور علامات اوپر سے نیچے چلنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ تین طرح کی میں نے اس میں آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ ایک تو ذہنی علامات کا ٹھیک ہونا بہتری کی طرف جانا شفا کی علامت ہوتی ہے دوسرا اوپر سے نیچے علامات کا چلنا شفا کی طرف یہ سفر ہوتا ہے اور اس سے اندازہ لگائی جاتا ہے کہ دوائی ٹھیک ہے اور تیسرا اندر سے باہر کی طرف علامات کا یعنی مین آرگن سے سرفس کی طرف سکن کی طرف علامات کا چلنا ہے تو اگر ان تینوں جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان کے مطابق پیشنٹ جو ہے وہ بتا رہا ہو کہ دوائی کھانے کے بعد اس کی علامات ان تینوں کے مطابق چلنی ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوائی ٹھیک ہے اور وہ مریض انشاءاللہ پھر اس کو سیکنڈ ڈوز دیں پھر تھرڈ دیں پھر طریقے سے جس طرح جب اس کی ضرورت ہوتی ہے اگلی ڈوز کی اس کو اس کے مطابق دیتے جائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ مریض جو ہے وہ مکمل طور پر شفایاب ہو جاتا ہے اس میں ایک اور چیز بتانے والی ہے کہ جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے جب اس کا ہومیپیتھک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے یعنی خاص کر کے ہومیپیتھک کی طرف کرانک جو مریض ہوتے ہیں پرانی علامات جن کی ہوتی ہیں پرانی بیماریاں ہوتی ہیں بڑے عرصے سے کسی ایک بیماری یا ایک سے زیادہ بیماریوں وہ ممتلا ہوتے ہیں تو آخر میں آکے جب وہ ہومیپیتھک ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں ہومیپیتھک دوائی جب اس کی شروع کی جاتی ہے تو جس طرح میں نے یہ تین آپ کو باتیں بتائیں کہ ذینی علامات سے جسمانی علامات کی طرف سفر ہوتا ہے اور اندر سے باہر کی طرف ہوتا ہے اور اوپر سے نیچے ہوتا ہے اس طرح اب ایک چوتھی بات جو ہے اس کو بھی آپ یاد رکھیں کہ جب دوائی آپ کی ٹھیک ہو تو ایک چوتھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ مریض کی جب علامات لی جاتی ہیں تو جو سب سے اس کے آخر میں علامات ہوتی ہیں وہ پہلے ختم ہوتی ہیں یعنی الٹی ترتیب سے علامات غیب ہوتی ہیں ایک علامت جو دس سال پہلے کی تھی وہ انڈ پہ جا کے ختم ہوگی اور اس کے بعد وہ علامات جو ریسنٹلی یعنی جب مریض آپ کے پاس آیا تو اس کی جو علامات ہیں وہ پہلے غیب ہوں گی اس کے بعد اسی طرح سے الٹی ترتیب سے علامات غیب ہونا شروع ہو جائیں گی اگر اس ترتیب میں فرق ہو تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ عرضی افاقہ ہوگا میرے مریض کو مکمل ٹھیک نہیں ہوگا لیکن اگر وہ الٹی ترتیب سے علامات چال رہی ہو تو اس سے آپ کو مکمل یقین ہو جائے گا کہ پیشنٹ جو ہے وہ مکمل صحتیاب ہونے کی طرف چل پڑا ہے تو ناظرین اور میرے جونئر ہمپیتک ڈاکٹر مجھے امید ہے کہ آج کی میری یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمپیتک فلاصفی پہ میں نے بنائی ہے اس سے آپ کو کچھ پوائنٹ ملے ہیں اور اس سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اور یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو کچھ فیدہ ملے ہے تو اسے آپ شیئر کریں تاکہ اور جو اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے جونئر ہمپیتک ڈاکٹر ہیں یا جو کچھ پیشنٹ خود ہمپیتک کو سٹیڈی کرتے رہتے ہیں ان کو بھی ہمپیتک کے بارے میں کچھ نالج ملے گیا اور یہ صدقہ جاریہ ہے تو بہت شکریہ انشاءاللہ اسی طرح کی اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوتا رہوں گا